بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّا صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ دروس شریف پر لیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیما وعلى آل ابراہیما إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیما وعلى آل ابراہیما إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِد میرے محترم دوستو بھائی اور بزرگو اللہ پاک کا بہت ہی بڑا کرم ورحسان ہے کہ اس ماہ مبارک کے سب سے قیمتی عشرے کے سب سے بڑے اور افضل عمل میں اللہ پاک نے ہمیں بیٹھنا نصیب کیا ہے اللہ پاک سب کی اس حاضری کو اپنے گھر بیٹھنے کو اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے اور اس کی صحیح قدردانی اور آداب کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے یہ بھی انسان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان اللہ پاک کے گھر میں کچھ وقت گزار لے جس طرح دنیا میں کوئی آدمی ذرا معزز ہوتا ہے صاحب منصب ہوتا ہے صاحب عہدہ ہوتا ہے اگر اس عارضی منصب والے کے پاس انسان کو کچھ دیر بیٹھنا مل جائے یا اس سے ملاقات ہو جائے یا اس کے گھر چلا جائے تو کئی دنوں تک وہ اس کے تذکرے کرتا ہے کہ بھئی آج تو فلان سے میری ملاقات ہو گئی آج تو فلان نے مجھے دیکھ لیا آج تو فلان نے مجھ سے مسافحہ بھی کر لیا اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس منصب والے کے بڑے ہونے کی وجہ سے جو میرا اس سے تعلق ہوا تو میں بھی بڑا لگ رہا ہوں حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا منصب کتنا بھی بڑا ہو وہ عارضی ہے وہ فانی ہے وہ ختم ہونے والا ہے اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کا مشاہدہ ہم روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں کہ شام کو ایک حیثیت ہوتی ہے اور صبح اٹھتے ہیں بچارے تو بالکل زمین سے لگ چکے ہوتے ہیں تو یہ تو اللہ پاک کا ذابطہ ہے اصول ہے اللہ پاک انسان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا اور دنیا کے مناسب اور عہدوں کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کو خالق کائنات سے نسبت ہو جائے تعلق ہو جائے اور اللہ کے گھر کسی کو حاضری نصیب ہو جائے تو یہ وہ انعام ہے اور یہ وہ منصب ہے کہ جس کے بدلے کا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی تمہیں مسجد آتا جاتا نظر آئے تو اس کے ایمان کی گواہی دو اب دیکھیں ایمان اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جس پر آخرت کی نجات دائمی موقوف ہے یعنی اگر ایمان انسان کو نصیب ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو گیا ختم اس ایمان کے لئے اللہ پاک نے جس چیز کو علامت قرار دیا وہ کیا تھا پر میں جو مسجد آتا جاتا نظر آئے اللہ کے گھر آ رہا ہے جا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا ایمان محفوظ ہے قیمتی ہے تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان کو دس دن دس راتیں اللہ پاک کے گھر میں بیٹھنا اعمال کرنا نصیب ہو جائے تو اللہ کی توفیق اور اللہ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لئے ہم اس پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے دوسری اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آ جانا یہ اللہ کی توفیق سے ہو گیا اب ہم اس نعمت کی قدر کیسے کر لیں ہمارے یہ دن رات یہ اعمال یہ معمولات یہ اوقات یہ محفوظ ہو جائے اب اصل محنت یہ ہے ایک نعمت تو مل گئی اب اس کے بعد اب کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ نعمت محفوظ ہو جائے آپ حضرات جانتے ہیں حرم مکی کے بڑے مدرس ہیں حضرت مولانا محمد مکی الحجازی حفظ اللہ تعالی اور واحد عالم ہے کہ جو اردو زبان میں فقہ حنفی پر حرم مکی میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں اور شاید ان کے مجمع میں حلقے میں جتنا بڑا رش ہوتا ہے اتنا کہیں نہیں ہوتا اردو زبان میں سب سے بڑا حلقہ ہوتا ہے اللہ سب کو اس کے حاضری نصیب فرمائے مولانا مکی صاحب کے والد رحمت اللہ علیہ تھے مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ اصل مولانا خیر محمد صاحب کو وہاں کی حکومت نے نیشنلیٹی دی تھی ان کے والد صاحب مولانا خیر محمد صاحب بہت بڑے عالم تھے اللہ کے ولی تھے تو ان کے بارے میں مولانا مکی صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ہمارے والد صاحب حرم میں بیٹھ کے درس دے رہے تھے اور جب درس سے فارغ ہوئے تو لوگ آتے ہیں دعا کے لئے کہ حضرت دعا کر لیں دعا کر لیں یہ دعا کر لیں تو ایک شخص آیا پاکستان کا تھا تو اس نے حضرت مولانا خیر محمد صاحب مکی سے کہا کہ حضرت آپ دعا کریں کہ اللہ پاک یہاں میری حاضری کو قبول کر لیں اب بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا حرم کے اندر آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حاضری تو قبول ہو گئی اگر قبول نہیں ہوتی اللہ اندر آنے ہی نہیں دیتے یہ تو اللہ کے حرم میں وہی آتا ہے صاحب ایمان جس کے حاضری کو اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں وہ تو حل ہو گیا مسئلہ اب دعا یہ کرو اور کوشش یہ کرو کہ تمہاری یہ حاضری محفوظ ہو جائے یہ ضائع نہ ہو جائے اب اللہ پاک نے موقع دے دیا قبولیت دے دی لیکن اندر آنے کے بعد بھی اگر تم نے اوقات کو ضائع کیا برباد کیا باتوں میں لگے رہے تو پھر یہ بالکل بے حیثیت ہو تو اللہ پاک توفیق دے دے ہم اللہ کی گھر میں آ گئے بیٹھ گئے بستر لے کر آ گئے لیٹ گئے تو اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ اللہ نے حاضری تو قبول کر لی ہے لیکن اب یہ حاضری ہماری محفوظ ہو جائے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل کوئی ایسی بات کوئی ایسا فعل کوئی ایسی حرکت کسی ساتھی سے نہ ہو جو اللہ کے گھر کے آداب کے خلاف اس لیے کہ اللہ کے گھر کے آداب بہت بڑے اتنے بڑے ہیں کہ میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تو تھوڑی سی فکر اس کی ہو کہ ہمارے یہ جو گنتی کے چند دن ہیں چند راتیں ہیں یہ اعمال کے اندر لگ جائیں محفوظ ہو جائیں ہم تھوڑی سی فکر کر لیں اور اللہ پاک سے یہ مانگ کر اٹھیں کہ ان دس دنوں میں جو اعمال ہم سے ہوئے ہوں وہ اعمال ہماری ساری زندگی کے معمولات پنجائیں یہ نہ ہو کہ دس دن کے اعمال ہو اور باہر گئے اور پھر وہ نکل گئے زندگی سے یہ بھی مانگنا ہے اور روز مانگنا ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم اللہ سے مانگیں کہ اعتقاف کے عشرے کے اعمال ہمارے معمولات بن جائیں دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے عمل میں اور معمول میں آپ بزرگوں کی کتابوں کو دیکھیں اور ان کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو ایک لفظ بار بار ملے گا کہ حضرت کے معمولات یہ تھے حضرت کے معمولات یہ تھے اور ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی میرے اعمال یہ ہیں اعمال اور معمولات کا فرق یہ ہے کہ اعمال میں اگر پابندی نہ بھی ہو تب بھی اس کو عمل کہا جائے گا جبکہ معمولات اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ جب اس میں پابندی پائی جائے آپ سمجھ گئے تو اس لئے ہم اپنی دعا میں یہ بات شامل کر لیں کہ اے اللہ اعتقاف کے اعمال کو ہمارے معمولات بنا دیں ساری زندگی کے معمولات بنا دیں اور جب تک زندگی ہے سانسے ہیں یہ معمولات ہمارے ساتھ چلتے رہے اور ہم اسی ایمان اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو تو اسی لئے ہر سال کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ساتھی آئے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ معمولات ہم سیکھ لیں ہر ساتھی سیکھنے کے لئے آیا ہے اور پھر سیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے مانگ لے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تیسری بات یہ ہے کہ ایک کمزوری جو انسان کے اندر آ جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ شیطانی ایک تصرف بھی ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل دماغ میں ایک بات ڈال دیتا ہے اور وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو کر اپنے معمولات سے نکل جاتا ہے وہ بات کیا ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اعمال کی پابندی اور احتمام میں رکاوٹ کیا چیز ہیں دیکھیں ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے علماء نے ہمیشہ ایک بات کی ترغیب دی آج فتنوں کا زمانہ ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ باطل جس شکل میں جس عنوان سے ہو ایک محنت قدر مشترک ہے پوری دنیا میں باطل کی ایک فکر اور ایک کوشش قدر مشترک ہے کہ امت کو ان کے علماء سے کاٹ دیا جائے یہ دنیا کے ہر کونے کے باطل اور کافر کی کوشش ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک مریض کو اپنے بیماری کی حقیقت اور سبب کا علم نہیں ہوتا اور وہ اپنی سوچ کے مطابق گولیا کھا رہا ہے علاج کر رہا ہے فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہوتا لیکن یہ ڈاکٹر کے پاس جائے اس سے کہہ اس سر میں بہت درد ہے چار دن ہو گئے پینڈال پونسٹان کھا رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا بھئی آپ اپنا بی پی ذرا چیک کروائیں چیک کیا بھئی آپ کا مسئلہ تو بلڈ پریشر کا ہے آپ غلط گولی کھا رہے ہیں آپ سر درد کا جو علاج کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ شاید صرف تھکاوٹ ہو گئی ہے نین نہیں ہوئی کیا ہوا ایسا نہیں ہے آپ کا بی پی ہائی ہوا ہے اور اس کی وجہ سے سر میں درد ہے یہ ٹیبلٹ آپ لے لیں وہ دوائی لی اور آرام آگیا اب دیکھیں تکلیف مریض سمجھ گیا کہ کیا تھی سر میں درد ہے لیکن اس تکلیف کا سبب سمجھ میں نہیں آئے تو غلط جا رہا تھا علاج غلط ہو رہا تھا اسی طرح امتی جو ہوتا ہے وہ بعض دفعہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا اور اس کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ اب کیا ہوگا وہ اس کا حل نکالتا ہے غلط حل نکالتا ہے اور پھر نقصان ہو جاتا ہے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کتاب میں یا مجلس میں کسی جگہ بیٹھ کر اعمال کے کسرت اعمال کے کسرت ذکر کے اور ان چیزوں کے فضائل سن لیتے ہیں اور پھر یہ سمجھ کر کہ شاید صرف ان چیزوں کی کسرت سے معاملہ اور مسئلہ حل ہو جائے گا ہم عمل شروع کر دیتے ہیں کہ ظاہر اسی بات ہے کہ ایک چیز میری زندگی کا حصہ تھا ہی نہیں کبھی اب ایک دم سے میں نے رات کو اٹھ کر تحجد کے آٹھ رکات نفل پڑھنا شروع کیے دو دن پڑھے تین دن پڑھے چوتھے دن پھر نیند آ رہی ہے اب سستی ہو رہی ہے اب دوبارہ وہ پرانے دن یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا آرام سے سو رہا ہوتا تھا ہے نا تو اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ انسان اعمال جب شروع کرے ذکر شروع کرے معمولات شروع کرے تو وہ بڑوں سے سیکھ کر جہاں ذہن میں محسوس ہو کہ بھئی یہ کیا ہوگا یہ تو بہت بوجھ ہے مسئلہ ہے علماء سے پوچھ لیں اسی لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معمولات کا مطلب کسرت اعمال نہیں احتمام اعمال ہے انسان عمل کا احتمام اور پابندی کرے چاہے وہ عمل مقدار میں کم ہو اگر وہ عمل مقدار میں زیادہ ہے اور بوجھ بن جائے اب جسم برداشت نہیں کر رہا نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ دنوں کے بعد عمل چھوٹ جائے گا اور پھر اس کی طرف آنے کی کبھی بھی ہمت نہیں ہوگی پھر اگلی مجلس میں جا کے اس کے فضائل سنیں گے بھی لیکن اب ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا کہے گا میں تو شروع کیا تھا لیکن تین چار دن بعد ہمت نہیں ہوئی لہٰذا ان کو فضائل بیان کرنے دے بس سنیں گے اور جائیں گے تو یہ چیز بڑی اہم ہے اور یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے اس لئے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھا دی احب الارمال الاللہ ادواموہا و انقل اللہ کو سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جس میں پابندی ہو دوام ہو اگرچہ وہ مقدار میں کم ہو مسئلہ حل ہو گیا لہٰذا ہر انسان اپنی طاقت کے بقدر اپنے معمولات کو شروع کرے اپنے معمولات کو شروع کرے جہاں اس کو محسوس ہو کہ بھئی یہ تو مشکل ہے تکلیف ہو رہی ہے پیروں میں درد ہو رہا ہے نین متاثر ہو رہی ہے ان معمولات کو کنٹرول کر لیں اپنے آپ کو پریشان نہیں کرے گا اس لئے میرے عزیزو دوستو وزرگو یہ جتنے معمولات ہم کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اس میں یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نفلی اعمال یہ تصویحات اور یہ دعائیں اور یہ وظائف یہ اس حد تک ہو جس کو میں اور آپ اپنی طاقت کے اندر برداشت کر سکیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ روز ہوں گے اور بوجھ بھی نہیں بنیں گے اشراق کی دو رکعت نفل پڑیں مختصر صورتوں کے ساتھ لیکن روز پڑیں تو یہ معمولات میں شامل ہو جائیں گے تحجد میں آپ اٹھیں اگر آپ کے لئے رات کے آخری پہر اٹھنا مشکل ہے تو سونے سے پہلے پڑھ لیں لیکن روز پڑھیں تو تحجد کا سواب روز ملے گا معمولات کا حصہ بن جائیں گے تو اس چیز کو بنیاد ذہن میں رکھیں کہ انسان جب اپنے معمولات کو اعتدال کے ساتھ اور ترطیب کے ساتھ کرتا ہے یہ انسان کے معمولات بن جاتے ہیں چونکہ آج اعتقاف کا پہلا دن ہے اور پھر جمعہ کا دن بھی ہے کوشش یہی کریں گے کہ جمعہ کے معمولات بھی محفوظ ہوں اوقات محفوظ ہوں تو یہ معمولات کا پرچہ ہے ہر سال دیتے ہیں تقریباً ساتھیوں کے علم میں بس صرف یہ کہ ایک مذاکرہ ہو جائے بات سامنے آ جائے تاکہ ہمارے لئے ان دس دنوں میں عمال کا احتمام آسان ہو جائے میں اس میں موٹی موٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں آپ حضرات توجہ کے ساتھ سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترطیب معمولات برائے معتقفین سنت اعتقاف کے دس دنوں میں ان درجل معمولات کا احتمام کریں تو انشاءاللہ اعتقاف کی برکات نصیب ہوں گی اوقات بھی محفوظ ہوں گے پھر ہم نے اس میں سات باتیں جمع کی ہے سات چیزیں ہیں اس کو آپ دیکھ لیں نمبر ایک نوافل دن بھر میں رات میں وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جو نفلی نمازیں شمار ہوتی ہے اور کم از کم ہم ان دس دنوں میں اس کو پابندی کے ساتھ کر لیں نمبر ایک اشراخ کی دو یا چار رکعتیں آپ جانتے ہیں فجر کا وقت جب ختم ہو جائے اور سورج نکل آئے اس کے دس منٹ کے بعد تو گھڑیوں میں ترتیب ہوتی ہے اپنی سہولت سے دو رکعت کبھی چار رکعت پڑھ لیں نمبر دو چاش کی چار سے لے کر بارہ رکعت جب آرام کر کے جیسے آج آپ اٹھیں گیارہ بجے پونے گیارہ بجے سوہ گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے تو بارہ بجے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے اس میں تسلی کے ساتھ چاش کی نوافل پڑھ لیا جائے نمبر تین اووابین مغرب کے بعد چھے سے لے کر بارہ رکعتیں مغرب کی نماز پڑھ لیں دو رکعت سنت پڑھ لیں اور سنت کے علاوہ پھر کوشش کریں کہ دو 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 کر کے کم اس کم چھے رکعتیں پڑھ لیں البتہ عام دنوں میں علماء نے لکھا ہے وقت کم ہو انسان مصروف ہے بھاگ دوڑ میں ہے تو پھر دو سنتوں کو شمار بھی کر سکتا ہے کہ دو سنتیں معقدہ پڑھ لیں پھر دو رکعت نفل پھر دو رکعت نفل تو یہ چھے بھی اووابین کے اندر آ جائے گے نمبر چار زوال کے بعد زہر کی آزان سے پہلے چار رکعت نوافل یہ سنن زوال کہلاتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ابھی بارہ بچ کے تئیس منٹ پہ زوال کا وقت شروع ہو جائے گا پھر دس منٹ بعد ختم ہو جائے گا تو جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوگا تو یہ چار رکعت نفل پڑھی جائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہر چیز اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ چار رکعتیں اسی لئے پڑھتا ہوں تاکہ ہمارا سجدہ بھی اس میں شامل ہو جائے نمبر پانچ تحییت الوضو یعنی جب وضو کرے دو رکعت نفل پڑے بشرت ہے کہ مکروح وقت نہ ہو نمبر چھے تحجد کی آٹھ یا بارہ رکعتیں تاکہ راتوں میں کوشش کریں بارہ بارہ رکعتیں پڑھ لیں عام راتوں میں آٹھ رکعتیں پڑھ لیں دو دو کر کے پڑھ لیں نمبر ساتھ صلات التصویق کی چار رکعتیں یہ نماز سہولت سے جب ممکن ہو اس کو پڑھ لیں جیسے آن جمعہ ہے ابھی بھی وقت ہوگا بیان کے بعد اگلا جمعہ آ رہا ہے ستائیسوی شب ہے ہمت ہو تو ہر تاکرات میں انسان پڑھ لیں لیکن کوشش کریں کہ جیسے جمعہ کا دن اور ستائیسوی شب میں خاص طور پر احتمام نمبر دو تلاوت زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو طاقت ہو تلاوت کریں کوشش کریں کم اس کم تین پارے روزانہ تلاوت کریں کوشش یہ کریں ورنہ کمی بیشی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں نمبر دو ایک مرتبہ سورہ یاسین روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ وآلی یہ منزلیں ہوں گی انشاءاللہ ساتھیوں کو دے دی جائیں گی ہر سال دیتے ہیں وہ روزانہ پڑھیں اور یہ بہت بابرکت عمل ہے اس کو عام دنوں میں بھی پابندی سے پڑھیں سہر سے جادو سے نظرِ بد سے ساری چیزوں سے انسان محفوظ ہوتا ہے نمبر تین تسبیحات تین سو مرتبہ درود شریف بہتر ہے کہ درودِ ابراہیم یعنی نماز میں پڑھا جانے والا درود پڑھیں ورنہ سہولت سے جو درود شریف بھی زبان پہ جاری ہو تین سو کا عدد کم از کم پورا کریں اور زیادہ ہو تو پھر تو نورن علی نور ہے جتنا انسان پڑھ سکے دو سو مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب علی یا صرف استغفر اللہ پڑھیں نمبر تین دو سو مرتبہ تیسرا کلمہ یہ تیسرا کلمہ ہے نینانوے مرتبہ تک یہاں تک پڑھیں سوی مرتبہ میں اس کے ساتھ ملا دے نمبر چار سو مرتبہ پہلا کلمہ یعنی اس کی ترتیب بھی یہ رکھیں کہ نینانوے مرتبہ سوی مرتبہ میں اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ ملاد نمبر پانچ سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بہت بڑا عمل ہے اس کو بھی پابندی کے ساتھ صبح شام نمبر چار دعا ہر نیک عمل کے بعد خوب دعاؤں کا احتمام کریں جیسے تحجد کے وقت افطار کے وقت نوافل کے بعد تلاوت سے فارغ ہو کر رات بیان میں بھی اس پہ بات ہوئی کہ دعاؤں کا عشرہ ہے نمبر پانچ دینی اور اصلاحی کتب کا مطالعہ مستنت معتبر علماء اکرام بزرگان دین کی اصلاحی کتب اور رسائل کا مطالعہ کریں البتہ اس کے انتخاب میں امام صاحب سے مشورہ ضرور کریں ہر سال ہم کچھ رسائل رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ رکھ لیں گے ممبر پہ ساتھی اس کا مطالعہ کرتے رہیں یا گھر میں کوئی اچھی کتاب تھی آپ ساتھ لائے ہیں تو وہ دکھا دیں اور مطمئن ہوں گے تو انشاءاللہ پھر اسی کا مطالعہ کریں نمبر چھے ان باتوں سے سختی سے بچیں نمبر ایک بلا ضرورت باتچیت گف شپ مجلس لگا کر بیٹھنا نمبر دو موبائل کا استعمال بلکل نہ کریں اور نہ اپنے پاس رکھیں موبائل سے بچتے رہیں اچھا اس میں سمجھ لیں کہ انسان ہے کمزور ہے آپ کو نظر آئے گا کہ امام صاحب بار بار کہہ رہے ہیں اور خود بڑا موبائل لے کے بیٹھے ہوئے تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ چونکہ لائف ترتیبیں چلتی ہے تو پورا نظام دیکھنا ہوتا ہے تو اس میں ساتھی مشورہ کرتے ہیں اس مجبوری میں ہے امید ہے کہ آپ حضرات درگزر فرمائیں گے نمبر تین ملاقاتوں سے اشتناب کریں بالخصوص اپنے دوستوں اور اشتداروں کو مسجد بلا کر ان کے ساتھ وقت گزارنا تدعی نہ کریں تدعی کہتے ہیں باقاعدہ ایک دعوت دینا ہم بعض دفعہ انسان خود ایک برکت کے لیے کہ بھی میرے بھائی ماموزاد بھائی چچزاد بھائی کزن بیٹھیں وہ برکت کے لیے آپ سے ملنے آئیں گے تو خدا نخواستہ ایسا نہیں کرنا ہے بے اکرامی ضرور ان سے ملاقات کریں کوشش کریں اگر معتقف میں ساتھی آرام کرنے تو سہن میں برامدے میں ملیں اور اگر اندر ساتھی نہیں ہے تو پھر مل سکتے ہیں ترتیب میں چونکہ اس سال الحمدللہ اتنا وہ نہیں ہے تو بہرحال احتیاط کے ساتھ نمبر سات اجتماعی عمال نمبر ایک معتقف روزانہ اجتماعی عمال جیسے دوپیر بارہ بجے جیسے آج یہ مجلس ہے مجلس تعلیم و تعلم میں شرکت کریں نیز تراویح کے ایک گھنٹے بعد ہونے والے اصلاحی بیان و مجلس ذکر و مراقبہ نیز خلاصہ قرآن درس حدیث درس مسائل میں احتمام سے شرکت کریں تو آپ یہ معمولات کا پرچہ اپنے پاس رکھیں وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہیں اس کے پیچے ایک چارٹ ہوتا تھا آپ کو یاد ہوگا تو وہ ہم اس لئے بناتے تھے تاکہ ساتھیوں کو اپنی بھی آسانی ہو اور پھر ساتھی آخری شب واپس کر دیتے تھے پھر ہم اس پر ذرا نظر ڈالتے تھے تاکہ ہمیں بھی اپنی حیثیت کا اندازہ ہو اور ساتھیوں کے معمولات کا اندازہ ہو خوشی ہوتی ہے کوئی کمی کمزوری محسوس ہو جاتی ہے تو اس سے بات کرنا آسان ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ فوٹوکاپی ہو کہ کل آپ کو مل جائیں گے تو اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں ان دس دنوں کی قدردانی کی توفیق اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں